برموڈا ٹرائنگل پچھلے لمبے سمیہ سے رہسے کا وشہ بنا ہوا ہے کئی شود اور ریسرچ کے بعد بھی ویگیان اس کے راج سے پردہ نہیں اٹھا پائیں اسے بیچ نہ جانے کتنے ویمان ائرکرافٹ اور جہاں جس کے بھی ترہ سمیہ دھنگ سے غائب ہوئے ہیں یہ جگہ اتلانٹک مہساگر میں بریٹین کا پروازی چھتر ہے یہ سیوکت راجی امریکہ کی پوروی تر پر مائیامی سے محض 1770 کلومیٹر اور ہیلیفیکس نوہ سکوٹیا یعنی کانیڈا کے دکشن میں 1350 کلومیٹر کی دوری پرستت ہے کئی کونسی پریسی تھیوریسٹ کا کہنا ہے کہ برموڈا ٹرائنگل کچھ اور نہیں بلکہ ایلینز کا بیس ہے اسی کڑی میں آج ہم برموڈا ٹرائنگل کی رہسے سے پڑھتا اٹھاتے ہوئی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کونسی پریسی تھیوریسٹ کی انداؤں میں کتنے سچائی ہے اور اس بات کا بھی پتہ لگائیں گے کہ برموڈا ٹرائنگل کی رہسے پر بگیان کا کیا کہنا ہے سن 1492 میں امریکی خوش کرنے والی مہان ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس ایک بڑی ہی ویجیتر گھٹنا کا جکر اپنی ڈیلی ایکاؤنٹ میں کرتے ہیں ان کے مطابق جہاج یادرہ کی دوران ویاجیب و غریب لائٹ آسمان میں دیکھتے ہیں جو سیدھی آ کر مہاساغر میں گرتی ہے اور اس گھٹنا کے باز کولمبس کا دشاہ سوچا کی انتر بھی ہرام ہو جاتا ہے حالانکہ جب یہ گھٹنا ہوئی تھی اس دوران کولمبس برموڈا ٹرائنگل کے نکڑ تھے اس کون سے پھر ایسی تھیورسٹ کا کہنا ہے کہ یہ عجیب و غریب لائٹ کچھ اور نہیں بلکہ ایک ایلین شپ تھی اسی کی وجہ سے ان کی دشاہ سوچا کی انتر خراب ہو گیا تھا ان کے مطابق برموڈا ٹرائنگل ایک راستہ ہے جو ایلینز کے بیس تک جاتا ہے سال 2009 میں برموڈا ٹرائنگل کے پاس ایک فلائٹ اوڑ رہے کچھ لوگوں نے دعوہ کیا یہ لائٹ ایک خاص طرح کے وارٹیکس آگار کی تھی انہیں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کسی دوسرے دائیمنشن میں جانے کا راستہ ہو ایسے کئی دعوے اب تک برموڈا ٹرائنگل کو لے کر کیے جا چکے جو یہ سنکیت کرتے ہیں کہ وہاں پر ایلینز کا بیس ہے یہ بات ایک کول کا پول ہے یا ان میں کوئی حقیقت ہے یہ کوئی نہیں جانتا وہی بیگیان کے مطابق برموڈا ٹرائنگل ایسا چھیتر میں آتا ہے جہاں پر حد سے زیادہ مائگنیٹک ڈیجٹو بینس ہے اس چھیتر میں دو سو پچاس کلومیٹر سے بھی تیز رفتار میں ہوای چلتی ہے اور سمدر کی لہری قریب پچاس فیٹ تک اوپر اٹھ جاتی ہے اس وجہ سے اکثر جہاج اور کئی ائرکرافٹ برموڈا ٹرائنگل میں غائب اٹھاتے ہیں موسیقی